نمشکر نیوز کلک میں آپ کا سواگت ہے دس اور ایک گیارہ اگست دوہزہ سترہ کی میڈ نائٹ میں بی آر ڈی میڈیکل کالیج گورک پور میں آکسیجن کی کمی سے تتھاکتی تو آکسیجن کی کمی سے ساٹھ سے زیادے بچوں کی موت ہو جاتی ہے جب یہ موت ہو جاتی ہے تو پرشاسن اچانک ایکشن میں آتا ہے اور بی آر ڈی میڈیکل کالیج کے تین ڈاکٹرز اور کئی سٹاف کو آریسٹ کیا جاتا ہے اس میں بی آر ڈی میڈیکل کالیج کے جو اس وقت کے پرنسپل تھے ڈاکٹر راجیو مشرا وہ آج بھی جیل میں ہیں الہباد ہائی کورٹ سے ان کی بیل پیٹیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے اور وہ سپریم کورٹ کی چوکٹ پہ انہوں نے گوہار لگائی ہے بیل کے لیے کیا ہے ان کا کیس کیوں کو بیل نہیں مل لی ہے اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راجیو مشرا کے سپتر ڈاکٹر پورک مشرا پورک آپ کا بہت بہت سواگت تھا آپ بتائیں کہ کیوں لگتا ہے کہ آپ کے فادر جو ایکس پرنسپل تھے بی آر ڈی کے جس وقت اتنی بڑی ایک اتنی بڑی ترازدی ہوئی ایک تراجیک انسیڈنٹ ہوا ساتھ کے آس پاس بچوں کی موت ہوئی اور بینگ ہیڈ آف دے انسٹیٹیوشن ان کی ریسپونسیبلیٹی تھی آکسیجن کی اگر کمی ہوئی تو اس کے لیے زمانداری کس پہ آئے گیا اور کیوں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے فادر اس پورے اپیسوڈ میں انوسنٹ ہیں دیکھیں ٹینتھ اور الیونتھ کو آگس کو جو یہ گھٹنا ہوئی بہت ہی انفورچنٹ اور دور بھاگی پونٹ تھی میرے فادر بینگ دہ ہیڈ آف دے انسٹیٹیوشن ان کو ان کی ذمہ داری تھی کی بجٹ کا پیمنٹ اور یہ جو بھی ہو پر لیکن گورنمنٹ جو بھی پروٹوکال ہے سب سے پہلے بجٹ ریلیز ہوتا ہے ہائر افیشلز کے تھوڈ لکنوں میں جو ڈائریکٹڈ ریلیز کرتا ہے تو وہ اس پوری لمبی چین میں سب سے نیچے تھے جس میں وہ صرف سائن اور فاورڈ کرتے تھے کوئی بھی بجٹ آتا تھا اس کو وہ فاورڈ کرتے تھے تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی پیمنٹ ہوا تھا جب بھی بجٹ آیا جتنی بار بھی ان کے پاس آیا ان کو جو ڈائریکشن ملتے تھے اوپر سے اس حساب سے انہوں نے پیمنٹ کیا ایک بھی موقع نہیں تھا کہ جب بجٹ ہو میڈیکل کالیج کے پاس اس نے بھی پوشپا سیلز گیس ایجنسی جو ہے اس کا پیمنٹ روکا ہو پولیس اپنی چارشیٹ میں کرپشن کے آروپ لگا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ بجٹ آلیڈی سینکشن تھا کمیشن کے چکر میں پیمنٹ لیٹ کیا گیا جس کی وجہ سے پوشپا سیل نے آکسیجن سپلائی کو ڈس اپٹ کیا دیکھیں پوشپا سیلز کا بجٹ پیمنٹ کبھی نہیں روکا گیا جب بھی بجٹ پیمنٹ کالیج کے پاس تھا بجٹ 30 اور 31 مارچ 2017 میں جب آیا تھا تو وہ لابس ہو گیا تھا کچھ ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے تو جو لابس ہوا تھا اس کے بعد میرے فادر نے اس پر انکواری کمیٹی بیٹھائی تھی اور اگر کمیشن کا بھی اس میں ایشو اگر آپ اینگل کوئی کہتا ہے اس میں ہے تو بجٹ لابس کیوں ہوتا پیمنٹ کرتے کمیشن نے ملنا چاہیے تھا پر ایسا اگر کمیشن کا اینگل یہ صرف ہیر سے ہے اور لوگوں نے افوائی اڑائی ہیں کسی کے پاس کوئی ڈاکیمنٹڈ پروف نہیں ہے اور اس پوری کہانی کو ایک الگ اینگل دینے کے لیے ایسا کیا گیا ہے تو پہلا بجٹ میں آتا ہے پہلا بجٹ اپریل میں آتا ہے 21 اپریل کو اور اس میں ڈائریکشن ہوتا ہے کہ کرنٹ فائنانچل مطلب ویتی ورس 17-18 کے لیے وہ بجٹ صرف پے کیا جائے گا باقی پرانے جو بھی لمبت بل ہیں پینڈنگ ڈیوز ہیں اس کا پیمنٹ اس سے نہ کیا جائے تو میرے پرنسپل جو میرے فادر ہیں ان کے ہاتھ میں نہیں تھا کہ وہ اپنے مرضی سے پیمنٹ کر سکیں تو اس بجٹ سے 21 اپریل والے بجٹ سے دو بار پیمنٹ ہوا ہے ایک میں میں اور ایک جون میں ٹوٹل 33 لاکس کے آس پاس پوشپا سیلز کو پے کیا گیا ہے اس بجٹ سے اس کے بعد نیکس بجٹ کب آیا ہے نیکس بجٹ آتا ہے انڈر دارت ہیڈ مطلب ہیڈ 39 میں آتا ہے ایٹینتھ میں کو پر اس میں ہمیں ڈائریکشن دیا جاتا ہے کہ یہ لمبت بل مطلب پینڈنگ ڈیوز آف 16-17 جو 24 آس پیثالوجی لاب ہے پی او سیٹی اس کا پیمنٹ اس بجٹ سے کیا جائے تو ہم چاہا کر بھی پوشپا سیلز گیاس ایجنسی کا پیمنٹ نہیں کر سکتے تھے اس سے اور پھر اس کے بعد سیدھے بجٹ آتا ہے 8 آگست کو تو آپ خود دیکھیں 21 اپریل کے بعد 8 آگست کو بجٹ آتا ہے تو اس بیچ ہم ریمائنڈر ہی میرے فادر نے کافی سارے لکھے تھے لکھنو میں ڈی جی ایمی کو ان پہ ایکشن ہونے میں اتنا سامنے لگا ان فاکٹ ویڈیو کانفرنسنگ بھی ہوئی تھی جس میں انہیں بتایا گیا تھا کہ بجٹ کی کمی کی وجہ سے پوشپا سیلز کے بار بار لیٹر آ رہے ہیں ایک جو انیشل پروب کمیٹی نے اپنی ریپورٹ دی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ڈاکٹر آجیب مشرا بینہ پرمیشن کے بینہ کسی پریئر نیورٹس کے ہیڈکوارٹر سے باہر تھے ڈی جی ایمی کا ایک لیٹر ہے 26 جولائے کا اس میں ان کو ڈائریکٹ کیا گیا ہے اس میں یہ کلیرلی منشن کیا گیا ہے کہ یہ ایمز ریشی کےش میں ایک ڈائیگنوسٹک لاب کھل رہی تھی جس میں ان کو ایکسپرٹ کمیٹی کا میمبر نومینیٹ کیا گیا تھا اس لیٹر آرڈر کے تھو تو یہ اسی لیٹر آرڈر کے تھو یہ پروپر لیو لے کے اپنا چارج ڈاکٹر آرکے جیسوال کو آور دے کے سارے لیٹر اس لیٹر کی کوپی لیو اپلیکیشن کی کوپی ڈی جی ایمی پرنسپل سیکریٹری سب کو بھیج کر تب یہ گئے تھے دستاریک کو so he was an official leave اوکی ہم آتے ہیں آپ کی مادر سائیڈ پہ وہاں پہ ڈاکٹر پورنیما شکلہ جو آپ کی مادر ہیں ان کو بھی آریسٹ کیا گیا ہے she is still languishing in jail گورکپور چارجز ہیں ان پہ کہ وہ فیسلیٹیٹ کرتی تھی وہ جو کمیشن پروکیورمنٹ میں وہ کمیشن جو لیا جاتا تھا وہ ان کے تھرو ہی لیا جاتا تھا کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس الگیشن کو کیا بیسس ہے اور کیوں آپ اس الگیشن کو نہ کارتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو کمیشن کا اینگل میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا اگر ہوتا تو وہ بجٹ لابس نہ ہوتا اور جو 33 لاکس کا پیرمنٹ 17-18 فینانچلیر میں کیا گیا ہے وہ بھی نہیں کیا گیا ہوتا اور اس سے پہلے بھی پچھلے فینانچلیر میں بھی 2016-17 میں بھی قریب ایک کروڑ کے آس پاس کشپا سیلز کو پیر کیا گیا ہے تو یہ سب نہیں ہوتا اگر کمیشن کا اینگل ہوتا میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا کہ پوری کہانی کو ایک نیا اینگل ایک پبلک اٹنشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ڈیلی میں سینٹرل کاؤنسل فور ریسرچ ان ہومیوپتی ہے آئیو شونگ کا ڈپارٹن تو اس کے تھروں وہ اٹیش تھی وہاں پہ کلینیکل ٹرائل یونٹ میں از اپروجیکٹ آفیسر تو نہ تو وہ بی آر ڈ کے ایمپلوئی تھی نہ ان کو کوئی ایڈمیسٹریٹیو پاور تھی نہ ان کو کوئی آثورٹی تھی تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی میں نے جو چارڈ شیٹ پر آیا ہے اس چارڈ شیٹ میں تقریباً سولہ لوگوں کے تیسٹیمونیز ان کے بیان ہیں ڈاکٹر راجیو مشہ اور ڈاکٹر پونڈی ما شکلہ کے اگینسٹ یہ انکوائری ہوئی تھی ڈی جی ایمی نے کرائی تھی سولہ نہیں اٹھارہ ہیں اور کیونکہ سیدھے سیدھے بلیم ان پر آرہا تھا کیونکہ بجٹ سانکشن انہوں نے نہیں کیا وہاں لکنو میں بیٹھ کے ان پر کر رہے تھے تو ایک انکوائری انہوں نے اپنے آپ کو ہی بچانے کے لیے بنائی تھی جس میں ان لوگوں نے میں نے پھر سے بھائی بتا رہا ہوں کہ ایک کہانی پوری بنائی گئی جس میں ایک کرپشن کا اینگل بنائی گیا اور جو سب کو پوری فیک پروپاگانڈا کیا گیا جس میں یہ سب فز گئے جب یہ انفورچنیٹ انسیڈنٹ ہوا تھا دس گیارہ کے دس گیارہ آگست میں پرشاسن اگدم سے حرکت میں آیا تھا اور ترنت مار تمام انکوائری ریپورٹس انکوائری کمیٹیز گٹھت کر دی گئی تھی اور ان سب ہی انکوائری ریپورٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو ہر ایک کا کنکلوزن سیم ہے کی آکسیجن کی کمی سے بچوں کی مرتیو نہیں ہوئی تو میرا بس اتنا سوال ہے کہ جتے لوگوں کو انہوں نے اندر ڈالا تھا ان سب پہ تین سو آٹھ کس بنا پہ انہوں نے لگایا ہے جب آکسیجن کی کمی سے بچے مرے نہیں تو اندر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں پورا کب یہ بتائیں کہ اتنا تقریباً نوہ مہینہ یہ چل رہا ہے عریسٹ ہونے کے بعد اب تک اتنا دیر میں آپ کا کیس آپ کی بیل اپلیکیشن ریجیکٹ ہوتی ہے گورکپور کے لوکل کورٹ سے پھر وہ آپ موو کرتے ہیں لعباد ہائی کورٹ وہاں سے ریجیکٹ ہوتی ہے آپ کے فادر کی بھی آپ کے مدر کی بھی اب آپ سپریم کورٹ پہنچے ہیں چھے جون کو اگلی سنوائی ہونی ہے اس میٹر میں کیوں آپ کو کیوں لگتا آپ اتنا دیر سے میڈیا کے سامنے کیوں آ رہے ہیں دیکھیں میرے دونوں پیرنٹس اندر ہیں اور میں ایسا شروع میں تو مجھے کافی ڈرائیا بھی گیا تھا اور تھریٹس بھی تھے کی میرا میڈیا آنا کیونکہ اکیلا میں ہوں اور مجھے جو بھی کرنا ہے سپورٹ مجھے ہی کرنا ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ باہر میں کچھ کروں اندر اس کا ریپرکشن ان دونوں کو جھیلنا پڑے کس نے ڈرائیا جو بھی ہیں وہ تھریٹس آئے تھے اس نے کہا ہی تو اس وقت جتا بھی آنٹی آؤٹریج ہے وہاں پہ مطلب نگیٹیو آکروش ٹائپ کا چل رہا ہے لوکلی بھی اور پلس جتنا میں دیکھ رہا تھا چاروں طرف تو وہ دیکھ کے کوئی بھی گھبرہ ہی جائے گا تو اوورال ابھی کیا گراؤنڈ ہے سپریم کورٹ میں کس گراؤنڈ پہ آپ بل گرانٹ کیا جائے اس کی مانگ کر رہا ہے دیکھیں میرے فادر ایک کارڈیاک پیشنٹ ہے اور وہ پچھلے دو مہینوں کے اندر مطلب اپریل میں دو ہفتے ایڈمیٹ رہے جکے ہیں آرہ میں لکھناو میں اور میں میں بھی ایک ہفتے ایڈمیٹ رہے جکے ہیں ان کی کنڈیشن کافی ڈیٹیریٹ ہوئی ہے پچھلے پانچھے مہینے میں نون آلکاہولک لیور سیروسز بھی نکل آیا ہے پلس اس کے کامپلیکیشن جو اسو فوڈ پائپ ہے اس میں گانٹھیں بھی بن گئی ہیں جو کنٹینیوسلی بلیڈ کر رہی ہے اور اس بلیڈنگ کی وجہ سے جو ہیموگلوبین ہوتا ہے ان کا وہ نارمل سے کہیں کم ہے اس وجہ سے ان کے پیروں میں سوجن سانس لینے میں دیکھ کرتے یہ سب ہو رہی ہے تو مجھے ان کی ہیلتھ کا مین ایشو ہے جو نو مہینے سے ان کی ہیلتھ خراب ہوئی ہے اس کی وجہ سے ان کی جان تک کو خطرہ ہے اگر یہ کنڈیشن اور دیٹیریٹ ہوئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ ایک بہت ایمپورٹنٹ بات ہے کس کی کلپیبیلیٹی تھی نہیں تھی it is for the court to decide لیکن ایک بات جو یہاں پہ دیکھتی ہے سارے ڈاکیومنٹس سجیسٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر راجیب مشرا کے پاس کسی طرح کا وہ بجٹ سانکشننگ آثوریٹی نہیں تھی وہ پرینسیپل بینگ ہیڈ آف دے انسٹیٹیوشن ان پہ ذمہ داری آئے گی پورے پورے کالیج کے ایفیرز کی پورے ہسپیٹل کے ایفیرز کے لیے وہ انچارج ہیں اس لیے ان کو ان کی کلپیبیلیٹی ہوگی لیکن جب آپ ڈاکیومنٹس دیکھیں گے تو ڈاکیومنٹس میں یہ ساف ساف دیکھ رہا ہے کہ بجٹ سانکشن نہیں ہوئے تھے بجٹ سانکشن اگر ہوتے ایک بجٹ جو تھا جو لیپس ہوا اور نیکسٹ بجٹ جو آیا اپریل میں ایک بجٹ آتا ہے ڈرکس اور کیمیکل ڈرکس کے فنڈ میں دیا تو گیا لیکن اس میں ایک کنڈیشن لگا دی گئی کہ اسے آپ کسی طرح کا بیک لاغ کلیر نہیں کریں گے تو اس فنانشیل ایر کا جو ڈیوز تھا وہ پے کیا گیا تو ٹوٹل جب آپ ڈاکیومنٹس کو دیکھیں گے ڈاکیومنٹس یہ ساف ساف سجسٹ کر رہا ہے کہ بجٹس کو بار 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 ڈیلے کیا گیا ہے اور جب یہ unfortunate incident سامنے آتا ہے میڈیا میں یہ بات ریپورٹ کیا جاتا ہے تو پرشاسن اچانک ایکشن میں آتا ہے اور یہ بھی بات اکدم صاف ہے کہ کسی طرح کی کوئی accountability fix نہیں کی گئی district magistrate گورکپور کی principal secretary health department government of uttar pradesh director general medical education کی کسی طرح کی کوئی accountability fix نہیں کی گئی اور یہ بڑے حیرت کی بات ہے پوشپا سیلز نے جتنے بھی لیٹرز بھیجے ان سب میں یہ لیٹر صرف principal بی آر ڈی کو نہیں بھیجے گیا بلکہ پورے کے پورے یہ سارے higher officials کو بھیجے گیا کسی کی نیند اس وقت نہیں کھولی جب یہ incident ہوتا ہے تو یہ سب کے سب سامنے آتے ہیں اور finally یہ پورا matter وہیں پہ ختم کر دیا جاتا ہے کہ doctors کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا اور جو ان کے نیچے کے staff تھے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اوپر کے لوگ آج بھی ان کی کوئی culpability نہیں ہے کوئی ذمہ داری نہیں ہے شکریہ ڈال دیا گیا